اسلام علیکم ناظرین سید ابولالہ مودودی مشہور عالم دین، فلسفی، مفسر قرآن، سیاستدان اور جماعت اسلامی کے بانی تھے آپ بیسویں صدی کے موثر ترین اسلامی مفکرین میں سے ایک تھے ان کی فکر، سوچ اور ان کی تصانیف نے پوری دنیا کی اسلامی تحریکات کے ارتقاء میں گہرہ اثر ڈالا اور بیسویں صدی کے مجدد اسلام ثابت ہوئے مودودی وہ دوسرے شخص تھے جن کی غائبانہ نماز جنازہ کعبہ میں ادا کی گئی پہلے نجاشی تھے اسلام کی دنیا بھر میں موجودہ پذیرائی سید ابولالہ مودودی اور شیخ حسن البناہ کی فکر کا ہی نتیجہ ہے جنہوں نے عثمانی خلافت کے اختتام کے بعد نہ صرف اسے زندہ رکھا بلکہ اسے خانکاہوں سے نکال کر عوامی پذیرائی بکشی سید ابولالہ مودودی کا پاکستانی سیاست میں بھی بڑا کردار تھا پاکستانی حکومت نے انہیں قادیانی گروہ کو غیر مسلم قرار دینے پر پھانسی کی سزا بھی سنائی اس پر عالمی دباؤ کے باعث عمل درامت نہ ہو سکا سید ابولالہ مودودی کو ان کی دینی خدمات کے پیش نظر پہلے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا آپ کی لکھی ہوئی قرآن مجید کی تفسیر تفہیم القرآن کے نام سے مشہور ہے اور جدید دور کی نمائندگی کرنے والے اس دور کی بہترین تفسیروں میں شمار ہوتی ہے سید ابولالہ مودودی انیس سو تین با مطابق تیرہ سو اکیس ہجری میں اورنگاباد دکن میں پیدا ہوئے آپ کے اباؤ اجداد میں ایک مشہور بزرگ خواجہ کتب دین مودود چشتی گزرے تھے جو خواجہ موینو دین چشتی اجمیری کے شیخ تھے سید مودودی کا خاندان انہی خواجہ مودود چشتی کے نام سے منصوب ہو کر ہی مودودی کہلاتا ہے آپ کا گھرانہ ایک مکمل مذہبی گھرانہ تھا آپ نے زندگی کے ابتدائی گیارہ برس گھر سے قرآن حدیث عربی فارسی صرف و نحب اور فقہ کی بنیادی تعلیم حاصل کی بعد ازاں انہیں مدرسہ فرقانیا اورنگاباد کی آٹھویں جماعت میں داخل کرا دیا گیا مدرسہ میں آپ ہم جماعتوں میں سب سے کم عمر اور سب سے زیادہ ذہین تھے انیس سو چودہ میں انہوں نے مولوی یعنی میٹر کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئے اس وقت ان کے والدین اورنگاباد سے حیدراباد منتقل ہو گئے جہاں سید مدودی کو مولوی عالم کی جماعت میں داخل کرا دیا گیا جہاں مولانا حمید الدین فراہی جو کہ مولانا امین احسن اصلاحی کے استاد تھے ان کے زیر انتظام دار العلوم میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اس دوران ان کے والد فالج کا شکار ہو گئے والد سے ملاقات کے لیے وہ بھوپال چلے گئے کچھ ہی عرصہ بعد ان کے والد وفات پا گئے والد کے انتقال کے بعد وہ دار العلوم میں صرف چھ ماہ ہی تعلیم حاصل کر سکے کیونکہ گھر کے مالی حالات ابتر ہو گئے تھے بھوپال میں ان کی ملاقات اردو کے شاعر اور عذیب نیاز فتح پوری سے ہوئی جن کے لکھنے کے انداز سے وہ بہت متاثر ہوئے اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ بھی لکھنے کی خداداد قابلیت کے حامل ہیں اس لیے انہوں نے قلم کے ذریعے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچانے اور اسی کو ذریعے معاش بنانے کا ارادہ کر لیا انہوں نے مسلم اور یورپی مصنفین و مفقرین کو پڑھنا شروع کیا اور سیاست، سماجیات، فلسفہ، تاریخ، شریعت، عدب اور منطق پڑھی چنانچہ مدیہ پردیش میں ایک صحافی کی حیثیت سے انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور متعدد اخبارات میں مدیر کی حیثیت سے کام کیا اس وقت ان کی عمر سترہ برس تھی شدید محنت کے باوجود انہیں قلیل آمد نہیں ملتی لیکن رفتہ رفتہ ان کے مزامین نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی جن میں اخبار مدینہ، تاج اور جمعیت علماء ہند کا روزنامہ الجمعیت خصوصی طور پر شامل ہیں انیس سو پچیس میں جب جمعیت علماء ہند نے کانگریس کے ساتھ اشتراک کا فیصلہ کیا تو سید مودودی نے بطور احتجاج اخبار الجمعیت کی ادارت چھوڑ دی جس زمانے میں سید مودودی الجمعیت کے مدیر تھے ایک شخص سوامی شردانند نے شدی کی تحریک شروع کی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنا لیا جائے اس تحریک کی بنیاد نفرت، دشمنی اور تاثب پر تھی اور اس نے اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جس پر مسلمان نوجوان علم دینِ غیرتِ ایمانی میں آ کر سوامی شردانند کو قتل کر دیا اس پر پورے ہندوستان میں ایک شور برپا ہو گیا ہندو دینِ اسلام پر حملے کرنے لگے اور اعلانیا یہ کہا جانے لگا کہ اسلام تلوار اور تشدد کا مذہب ہے انہی دنوں مولانا محمد علی جوہر نے جامعہ مسجد دیلی میں تقریر کی جس میں بڑی دردمندی کے ساتھ انہوں نے اس ضرورت کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے مسئلہ جہاد کی پوری وضاحت کرے تاکہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں آج پھیلائی جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں اس پر سید مودودی نے الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی اس وقت سید مودودی کی عمر صرف چوبیس برس تھی اس کتاب کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کی قانون سلح جنگ پر ایک بہترین تصنیب ہے اور میں ہر ذی علم آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا متعلیہ کرے الجمعیت کی ادارت اور اخبار نویسی چھوڑ کر سید مودودی حیدر آباد دکن چلے گئی جہاں اپنے قیام کے زمانے میں انہوں نے مختلف کتابیں لکھی اور انیس سو بتیس میں حیدر آباد سے رسالہ ترجمان القرآن جاری کیا انیس سو پینتیس میں آپ نے پردہ کے نام سے اسلامی پردے کی حمایت میں ایک کتاب تحریر کی اس کا مقصد یورپ سے مرعوب ہو کر اسلامی پردے پر کیا جانے والے اعتراضات کا جواب دینا تھا انیس سو سنتیس میں محمودہ بیگم ان کی شریک حیات بنی جن کا تعلق دہلی کے بخاری سید خاندان سے تھا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سید مودودی کی تحریرات سے بے حد متاثر تھے وہ ترجمان القرآن کے مزامین کو پڑھوا کر سنتے اور ان مزامین ہی سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے مولانا مودودی کو حیدر آباد دکن چھوڑ کر پنجاب آنے کی دعوت دی اور اسی دعوت پر مولانا انیس سو اٹیس میں اپنے خاندان کے ہمراہ پنجاب منتقل ہو گئی اور دار الاسلام ادارے میں علمی و تحقیقی فرائض انجام دینا شروع کر دیئے انیس سو انتالیس سے انیس سو چالیس تک آپ نے اسلامیہ کالج لاہور میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیئے سید مودودی نے ترجمان القرآن کے ذریعے پابند اسلام جماعت کے قیام کی تجویز پیش کی اور اس سلسلے میں ترجمان القرآن میں مزامین بھی شائع کی جو لوگ اس تجویز سے اتفاق رکھتے تھے وہ چھبیس اگست انیس سو اکتالیس کو لاہور میں جمع ہوئے اور جماعت اسلامی قائم کی گئی جس وقت جماعت اسلامی قائم ہوئی تو اس میں پورے ہندوستان میں سے صرف پچہتھر آدمی شامل ہوئے تھے اس اجتماع میں سید مودودی کو جماعت کا سربراہ منتخب کیا گیا تقسیم ہند کے بعد سید مودودی پاکستان آگئے پاکستان میں قائد اعظم کے انتقال کے اگلے ہی ماہ یعنی اکتوبر انیس سو اٹالیس میں اسلامی نظام کے نفاظ کے مطالبے پر آپ گرفتار ہو گئے گرفتاری سے قبل جماعت کے اخبارات، پوسر، جہان نو اور روزنامہ تصنیم بھی بند کر دی گئے سید مودودی کو اسلامی نظام کا مطالبہ اٹھانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا لیکن الزام یہ دھرا گیا کہ وہ جہاد کشمیر کے مخالف تھے قراردادی مقاصد کی منظوری سے قبل اس کا مطن بھی مودودی کو ملتان جیل میں دکھایا گیا انہیں بیس ماہ بعد انیس سو پچاس میں رہائی ملی یہ انہیں پاکستان کے پہلے سیاسی قیدی کا عزاز بھی حاصل ہوتا ہے بارہ مارچ انیس سو انانچاس کو دستور ساز اسمبلی نئے قرارداد مقاصد منظور کی اور پاکستان میں اسلام کے نفاظ کا عملی ڈھانچہ متعین کیا اس طرح اسلامی جہوریہ پاکستان میں نظام اسلام کے نفاظ میں آپ نے قلیدی کردار ادا کیا تھا اپنی پہلی قیدو بند کے دوران میں انہوں نے مسئلہ ملکیت زمین مرتب کی تفہیم اور قرآن کا مقدمہ لکھا حدیث کی کتاب ابو دعوت کا انڈیکس تیار کیا کتاب سود اور اسلام اور جدید معاشی نظریات مکمل کی انیس سو تریپن میں سید مودودی نے قادیانی مسئلہ کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب تحریر کی جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا سزائے موت سنانے کے خلاف ملک کے علاوہ عالم اسلام میں بھی شدید رد عمل ظاہر ہوا بالآخر حکومت نے سزائے موت کو چودہ سال سزائے قید میں تبدیل کر دیا تاہم وہ مزید دو سال اور گیارہ ماہ تک زندان میں رہے اور بالآخر عدالتِ آلیہ کے حکم کے تحت رہا ہو گئے انیس سو اٹھاون میں مارشل اللہ کے نفاظ کی سخت مخالفت کرنے کے بعد اس وقت کے صدر عیوب خان نے سید مودودی کی کتاب زبطِ ولادت کو زبط کر لیا اور عیوبی دور میں ہی فتنہِ انکارِ حدیث نے سر اٹھایا اور حکومتی سرپرستی میں ایسا طبقہ سامنے آیا جس کا کہنا تھا کہ اسلام میں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں اس موقع پر سید مودودی نے اسلامِ حدیث کی بنیادی حیثیت کو دلائل سے ثابت کرتے ہوئے قرآن اور حدیث دونوں کو اسلامی قانون کا سرچشمہ قرار دیا انہوں نے فتنہ انکارِ حدیث کے خلاف اپنے رسالے ترجمان القرآن کا منصبِ رسالت نمبر بھی شائع کیا 1969 اور 1960 کے درمیان میں آپ نے کئی مسلم ممالک کا دورہ کیا اور قرآن مجید میں مذکور مقدس مقامات کا بغور مطالعہ کیا آپ نے کئی بین الاقوامی کانفرنسز میں شرکت کی 1962 میں اسلامی یونیورسٹی آف مدینہ کی بنیاد رکھنے کے لیے آپ کو مدعو کیا گیا چونکہ 1956 کے آئین میں نئی مملکت اسلام کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا تھا جبکہ 1962 کے آئین کے پہلے آرٹیکل میں اسے صرف جمہوریہ پاکستان کہا گیا اس آئین کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے مطالبے پر سید مودودی نے مارشاللہ اٹھنے کے بعد اکتوبر 1963 میں جماعت اسلامی کا سالانہ جلسہ لاہور میں منقد کرنے کا فیصلہ کیا ایوب خان کی حکومت نے اس کو روکنے کی پوری پوری کوشش کی 25 اکتوبر کو جلسہ شروع ہوا سید مودودی نے یہ تقریر شروع ہی کی تھی کہ جلسہ گاہ میں موجود نامعلوم افراد نے فائرنگ شروع کر دی جس سے جماعت اسلامی کا ایک کارکن جانب حق ہو گیا تاہم مودودی بچ گئے نومبر 1963 میں جماعت اسلامی نے مولانا کی رہنمائی میں پاکستان کے دستور میں ترامیم کے لیے ملگیر تحریک چلائی ایوب خان نے 6 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے دیا سید مودودی اور جماعت اسلامی کے 65 رہنمائوں کو گرفتار کر کے قید خانوں میں ڈال دیا گیا اس قید کا دورانیا نو ماہ رہا جس کے بعد ان کی گرفتاری کو خلاف قانون قرار دے کر عدالت عزمہ کے فیصلے پر رہا کر دیا گیا ان کا سیاسی کیریر 1949 سے 1989 تک جاری رہا آپ 25 مئی 1989 کو امریکہ میں علاج کی گرس سے گئے آپ 22 ستمبر کو امریکی حسبتال میں گردوں اور دل کی بیماری کے باعث انتقال کر گئے آپ کو لاہور میں دفن کیا گیا نماز جنازہ میں لاکھوں موتقدین نے شرکت کی آپ کو اچھرا لاہور میں واقع گھر کے لان میں سپورٹے خاک کیا گیا این اس جگہ جہاں آپ کی اثری مجالس منقد ہوتی تھی اس میں ہر خاص و عام بلا روک ٹوک اپنے ہر سوال کا تسلی بخش جواب پاتا تھا آپ نے تقریباً سو کتب اور ہزار مضامین لکھے جن کے دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں تراجم ہوئے ان میں کئی کتب دنیا بھر کے جامعات میں تعلیم نساب کا حصہ ہیں آپ کی تصانیف نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکری آبیاری کی اور انقلاب برپا کر دیا تفہیم القرآن مولانا کا سب سے بڑا علمی کارنامہ سمجھا جاتا ہے یہ سا جون انیس سو بہتر کو مکمل ہوئی اور اس کی تکمیل میں تقریباً تیس سال چار ماہ سرف ہوئے آپ تفہیم القرآن کی طرح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع کتاب لکھنا چاہتے تھے مگر خرابی سہت کی وجہ سے آپ کی یہ خواہش پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکی تاہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے حوالے سے آپ کے لکھے گئے مزامین سیرت سرور دو عالم کی دول جلدوں کی شکل میں منظر عام پر آ چکی ہیں خلافت و ملوکیت مولانا کی زندگی کے آخری دور کی ایک نہایت اہم کتاب ہے آپ کو 1989 میں اسلام کے لیے آپ کی خدمات کی سلسلے میں عالمی شاہ فیصل اعزاز سے نوازا گیا جنوری 1974 میں سعودی عرب میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں آپ کو امام المسلمین کے خطاب سے نوازا گیا ناظرین اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ